کسی نے حکیم سے پوچھا کہ جھوٹ بولنے میں کیا نقصان ہے اس نے کہا کہ اس کی سچ بات کا اتبار بھی جاتا رہتا ہے پھر پوچھا سچائی کا کیا فائدہ ہے اس نے کہا کہ جھوٹ کے شر سے محفوظ رہتا ہے حکمت ایک درخت ہے جو کہ دل سے اکتا ہے اور زبان سے پھل دیتا ہے حکمتِ عملی قوتِ باجو سے زیادہ کام کرتی ہے دردِ سر کا علاج تاج سے نہیں ہوتا زندگی بغیر محنت کے مصیبت اور بغیر عقل کے ہیوانیت ہے اگر لوگ اپنے اپنے حق پر راضی رہیں اور انصاف کے ساتھ زندگانی بسر کریں تو کسی ملک کو ملک کی ضرورت نہیں جب تک تیری رائے تیرے غصے سے مغلوب ہے تب تک تو خود کو دانا تصور نہ کر میں نے امدہ کھانے کھائے اور نشاور چیزوں کو پایا لیکن میں نے صبر اور آمن سے زیادہ لذیذ کسی چیز کو نہ پایا میں نے نداری اور مفلسی کے بھاری پہاڑ کو اٹھایا لیکن کسی کمینے کے محتاج ہونے کی نسبت ان کو ہلکا پایا جو شخص دوسروں کے واقعات سے نصیت حاصل نہیں کرتا دوسرے اس کے واقعات سے نصیت حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ نمونہ بہت بڑا معلم ہے عالم سے ایک گھنٹے کی گفتگو دس برس کے متعلے سے زیادہ مفید ہوتی ہے جو شخص اپنی صحت کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتا ہے وہ عورت کے قرب سے محفوظ رہے تین آدمی میرے دوست ہیں ایک وہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے دوسرا وہ جو مجھ سے نفرت کرتا ہے وہ تیسرا جو مجھ سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا کیونکہ پہلا مجھے محبت کا سبق دیتا ہے دوسرا احتیاط کا اور تیسرا خود اعتباری کا تیسرا خود اعتباری کا